اب ازیر خارجہ بلاول بھٹو اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں اس دن کو منانے کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ عملی قدم اٹھانا ہے جس سے ہم اپنے عوام کو ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے میں وہ موقع پروائیڈ کر سکتے ہیں یہاں کے تقریرے سے یہاں کے مہمانوں کے تقریروں سے جو پوائنٹس اٹھیں ہیں اس پہ ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے آپ جنابے سپیکر ایک کمیٹی بنا سکتے ہیں جس میں سارے سیاسی جماعتوں کے نمائند ہی ہو ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے فوس کنورجن کا ایشیو ہے نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے نہ پاکستان کی عائین اس کی اجازت دیتا ہے تو ہمیں مل کے اس قسم کا لیجسلیشن بنانا چاہیے جو اس غلط کام کو روک سکے ہم نے اس قسم کے موقع فرام کیے ہیں کہ سارے کمیونٹیز کو اپنے کوٹے کے مطابق نمائندگی ملنا چاہیے لیکن جنابے سپیکر آپ کو اور اس ہاؤس کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ کوٹے پورے ہو رہے ہیں کیا ان کے مطابق لوگوں کو روزگار کے مواقع دیے جا رہے ہیں اگر نہیں دیے جا رہے ہیں تو ہم کیا کام کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس 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 اپرٹینٹی کو حقیقت میں تبدیل کر سکتے ہیں اور جنابے سپیکر یہ سفر جو ہے یہ نہ صرف ہمارا قانون سازی سے ہوگا وہ عملی امپلمنٹیشن سے ہوگا ہمارا ایکشنز دکھائے گا کہ کیا ہم جنابے پاکستان میں یقین رکھتے ہیں جہاں سارے پاکستانی برابر کے حیثیت رکھتے ہیں ہمارا تقریرے سے نہیں ہمارے عملی ایکشنز سے یہ نظر آئے گا کہ کیا ہم وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جہاں ہر شہری برابری کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اس کو میٹیریلائز کرنے کے لیے عملی آپ کو قدم اٹھانا پڑتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ انیشیٹیو لیا ہے اور جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں ہمارا یہ کوشش ہوتا ہے کہ ہم سارے کمیونٹیز کا نمائندگی ہو ہم نہ صرف اپنے ریزارف سیٹس میں سے مگر ڈیریکٹ الیکشنز میں سے غیر مسلم پاکستان میں اس کا نمائندگی اس ہاؤس میں ہے اور وہ ڈیریکٹ الیکشن سے تھر پاکست سے تھر پاکست سے میرا تھر پاکست سے ہمارا مہیش ملانی صاحب ہے ڈیریکٹ الیکٹ ہو کے اس ہاؤس کا ایم اے بن چکا ہے ہمارا کشنا کھولی صاحبہ سینیٹر پہلی بار بنی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بنی آج تک ہر پاکستانی ہر پاکستانی اگر یاد کرتے ہیں تو شہید شباز بھٹی کا یاد کرتے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا وفاقی وزیر ہوتے ہوئے اپنا جان کے قربانی دے دی مگر اپنے عوام کے حکوم پر سودا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا جنابی سپیکر آپ اگر سندھ حکومت کا جو کامپزیشن ہے وہ اٹھا کے دیکھیں تو ہمارا سندھ کیبینہ میں سندھ سے تعلق رکھنے والے سارے کے سارے غیر مسلم پاکستانیز کا بھی نمائندگی ہے شاہدو بزیر ہو شاہدو سپیشل اسسٹن تو ہمارا یہ کوشش ہونا چاہیے کہ نہ صرف سماجی سیاسی معاشی مگر عملی طور پہ ہم کیسے ہر پاکستانی کو وہ برابری کے حقوق پہنچا سکتے ہیں جو ہمارا قائد عاظم محمد علی جنہ صاحب کا وعدہ تھا جو قائد عوام شہید زلفقار علی بھٹو کا وعدہ تھا جو شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کی وعدہ تھا اس وعدہ کو میں اور آپ نے پورا کرنا ہے ایک بات ہے جنابی سپیکر آپ کا اس انیشیٹیف کو ہم وزیر خارجہ ہیں خارجہ ہے اس وقت جنابی سپیکر ہم آپ کے اس انیشیٹیف کو بہت ہی ویلکم کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی زبادست انیشیٹیف دیکھتے ہیں شکرید